ڈیلی بریفنگ کے دوران کیوبیک کے پریمیر کا کہنا تھا کہ مانٹریال میں کرونا کی صورتحال اسپتال میں داخل لوگوں کی تعداد اموات اور ٹیسٹنگ کی شرح خطرناک ہے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں کیوبیک کے پریمیر کے جانب سے کہا گیا ہے کہ مانٹریال کے الیمنٹری سکول ستمبر کے مہینے میں کھلیں گے ڈیلی بریفنگ کے دوران ان کا کہنا تھا کہ مانٹریال میں کرونا کی صورتحال اسپتال میں داخل لوگوں کی تعداد اور اموات اور ٹیسٹنگ کی شرح خطرناک ہے اس صورتحال میں ہم اسکول کھولنے سے قاصر ہے انہوں نے کہا کہ ستمبر کے آخر سے پہلے اسکول کھولنے کا امکان نہیں نظر آ رہا تاہم لازمی سروس میں کام کرنے والے ملازمین کے لیے ڈیک ایئر سروس جو پہلے ہی جاری ہے اسے بھی اکم جون سے کھولنے کا فیصلہ حالات کو دیکھ کر کریں گے مانٹریال میں کاروبار کھولنے سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ اس سے متعلق فیصلہ کرنا ہے اگر لوگ ذمہ داری کا مزارہ کرتے ہوئے ماس پہنتے ہیں اور حفاظتی اقدامات کو یقینی بناتے ہوئے کچھ کاروبار کھولنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں ٹاؤن آف ماؤنٹ رویال کے ایک سینئر ریزیڈنس میں کرونا کے خطرناک پھیلا اور ستر افراد کی حلاقت کے حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں سپورٹ میں ٹاؤن آف ماؤنٹ رویال کے ایک سینئر ریزیڈنس میں کرونا کے خطرناک پھیلا اور ستر افراد کی حلاقت کے حوالے سے تفتیش کار تحقیقات کر رہے ہیں سہتیامہ کے ساتھ ساتھ صحت اور کام کی جگہ کی حفاظت کے تفتیش کاروں کو بھی ٹھیک طور پر معلوم نہیں ہے کہ مانٹ روائل کے ٹاؤن میں واقع پرائیوٹ سینئرز ہوم کے تمام دو سو چھبیس رہائشی اور ایک سوٹالیس ملازمین کس طرح کرونا سے متاثر ہوئے سینئرز ہوم میں اس تباکن پھیلاؤں سے ستر افراد ہلاک ہوئے کیوبیک کے پبلک ہیلتھ ڈائریکٹر کا کہنا تھا ایسا لگتا ہے کہ وائرس کے پھیلاؤں کو روکا نہیں گیا کیوبیک کے ورک پلیس ہیلتھ اینڈ سیفٹی بورڈ اور سی این ای سی ایس 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 ٹی نے اپنی تحقیقات کا آغاز کیا ہے جہاں عملہ اور فوجی حلکار اب ایسے سمان پہنے ہوئے ہیں جو عام طور پر طبیل مدتی نگداش والے گھروں میں درکار نہیں ہوتے ہیں اونٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ نے صوبے میں معیشت اور معاملات زندگی بحال کرنے کے لیے پہلے مرحلی کا اعلان کر دیا پریس بریفنگ کے دوران ڈک فورڈ نے پابندیوں میں نرمی سے متعلق تفصیلات جاری کی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اونٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ نے صوبے میں معیشت اور معاملات زندگی بحالی کے لیے پہلے مرحلی کا اعلان کر دیا پریس بریفنگ کے دوران ڈک پورڈ نے پابندیوں میں نرمی سے متعلق تفصیلات جاری کی ان کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلے پر عمل درامت کا آغاز 19 مئی سے ہوگا اس فیصلے کے تحت 19 مئی سے ریٹیل سٹورز کو کام شروع کرنے کی اجازت دی گئی ہے تاہم شاپنگ مالز نہیں کھولیں گے ریٹیل سٹورز کو سماجی فاصلے کے اقدامات کو یقینی بنا نہ ہوگا پابندیوں میں نرمی کے پہلے فیز میں تعمیراتی منصوب پر کام شروع ہو سکے گا پروپٹی منیجمنٹ سروسز کو بھی کھولا جا رہا ہے جس میں صفائی پینٹنگ اور پول کی مرمت بغیرہ شامل ہوگی کچھ کاروبار کھولے جوائیں گے سیزنل ایکٹیوٹیز بھی شروع ہوں گی تاہم سکول اور ڈے کیئر سینٹرز کھولنے کا اب تک فیصلہ نہیں کیا گیا آؤٹڈور تفریز سرگرمی اور فردے واحد پر مجتمل کھیلوں کو بھی کھولنے کا اندیا دے دیا گیا ہے جس میں گولف کورسز میریناز اور نیجی پارکز شامل ہیں پہلے مرحلے میں شعبہ صحت کو بھی شامل کیا گیا ہے اور اس میں متعدد شیڈیول سرجریز کی اجازت دی گئی ہے لائبریز بھی کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاہم سارے وہاں رکھ نہیں سکیں گے بلکہ صرف اپنی پسند کمواد حاصل کر سکیں گے میڈیا رپورٹس کے مطابق آنٹیریو کے چیف میڈیکل آفیسر آف ہیل داکٹر ڈیویڈ ویلیمز اس معاملے پر متفق دکھائی نہیں دیا اور نہ ہی انہوں نے پریس بریفنگ اٹینڈ کی کینیڈا میں کرونا وائرس کا پھیلا ہو جاری ہے ملک بھر میں کرونا وائرس کے بائیس حلاق ہونے والے افراد کی تعداد پانچ ہزار چار سو بہتر تک جا پہنچی ہے مزید احوال اس رپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس کے مزید چودہ سو نئے کیسز سامنے آگئے جس کے بعد متاثر ہونے والے افراد کی تعداد تہتر ہزار چار سو ایک ہو گئی ملک بھر میں کرونا وائرس کے بائیس حلاق ہونے والے افراد کی تعداد پانچ ہزار چار سو بہتر تک جا پہنچی ہے کیوبک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جہاں اس وقت تک چھالیس ہزار سات سو چوبیس کرونا کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے بائیس ہونے والی حلاقاتوں کی تعداد تین ہزار تین سو اکیابن تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس اکیس ہزار چار سو چورانوے افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ہلاق ہونے والے افراد کی تعداد ایک ہزار سات سو اٹھانوے ہے ٹورانٹو کے ویسٹرن اسپتال میں پانچ سٹاف ایمرجنسی میمبران میں کرونا پوزیٹف آنے سے اسپتال کا نظام ٹھپ ہو گیا ہے ہیلتھ کیئر اس بات کی تحقیقات کر رہا ہے کہ اسپتال میں اور کون کون اس وبہ سے متاثر ہوا ہے تاکہ دیگر افراد کو بچایا جا سکے تیسے نمبر پر البرٹا ہے جہاں چھ ہزار چار سو ستاون افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ ایک سو اکیس افراد کرونا وائرس کے باعث ہلاق ہو چکے ہیں فیرس میں چوتے نمبر پر بریٹش کولمبیا ہے جہاں اب تک دو ہزار تین سو بانوے افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک سو پینتیس ہے لبرل پارٹی کے رہنما انتھونی ہاؤس فادر کا کہنا ہے کہ کیوبے کی پریمیر کی جانب سے اگلے تعلیمی سال تک منٹریال کے سکول نہ کھلنے کا اعلان کیا گیا ہے یہ ایک دانشمندانہ اقدام ہے ان کا کہنا تھا کہ آئے روز منٹریال میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کا اضافہ ہو رہا ہے جبکہ امواد کی شرح بھی بڑھ رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ مجھے خوشی ہے کہ 20 مئی سے صوبے میں انفرادی کھیلوں کا آغاز ہو رہا ہے اچھی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے ایکسرسائز بہت ضروری ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت اچھا ہے کہ کیوبیکرز دوبارہ سے آؤٹڈور ایکٹیوٹیز شروع کر رہے ہیں جبکہ سوشل ڈسٹینسنگ پر بھی عمل درامت کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ اب طالب علم بھی کینیڈا ایمرجنسی سٹوڈنٹ بینیفٹ کے لیے اپلائی کر سکیں گے جو کہ خوش آہند بات ہے جس سے ان کی مدد ہو سکے گی گزشتہ دنوں منٹریال کی ایک مقامی مسجد میں منٹریال پولیس نے عبادت کے لیے جمع ہونے والے تقریباً آٹھ سے دس لوگوں کو پندرہ سوڑ ڈالر فی کس کا جرمانے کا ٹکٹ دیا ہے گزشتہ ہفتے کے روز منٹریال کی ایک مقامی مسجد میں عبادت کے لیے تقریباً دس سفراج جمع ہوئے اسی دوران پولیس نے موقع پر پہنچ کر ہر فرد کو پندرہ سوڑ ڈالر کا ٹکٹ دیا واضح رہے کہ منٹریال سمیت پورے کینیڈا میں کسی بھی تقریب یا مذہبی اجتماعات پر احتیاطی طور پر کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے پابندی آئید ہے کینیڈین حکومت کی جانب سے ایمپلائیرز کی مدد کا اعلان کیا گیا ہے جنہیں لیبر کی ضرورت ہے حکومتی اعلان کے تحت آرزی ملازمین اپنے کاموں پر جلد واپس جا سکیں گے کینیڈین حکومت کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کا کینیڈا میں ہر شعبے پر اثر ہو رہا ہے آرزی گرمول کی ملازمین اور ان کے ایمپلائیر تیزی سے تبدیل ہوتی جوب مارکٹ میں نئے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں حکومتی بیان میں کہا گیا ہے کہ بہت سے آرزی ملازمین خصوصی ورک پرمٹ کی وجہ سے اس موسم بہار میں اپنی نوکریوں سے محروم ہو رہے ہیں جبکہ کچھ کینیڈا چھوڑ رہے ہیں جبکہ سفری پابندیوں کی وجہ سے کچھ چھوڑ نہیں سکتے ان کا کہنا تھا کہ ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے ایک نئی آرزی پولیسی تشکیل دی گئی ہے کیونکہ آرزی ملازمین کے لئے جلد نئی ملازمت شروع کرنے میں معاون ثابت ہوگی امریکہ کی جانب سے آئے دن چین کے خلاف نئے الزامات اور سخ پیانات میڈیا کی زینت بنتے ہیں اب ایک بار پھر امریکی صدر نے چین سے تعلقات مکمل طور پر ختم کرنے کی دھمکی دے دی ہے مزید حوال اس رپورٹ میں کرونا وارس کے معاملے پر امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے چین سے تعلقات ختم کرنے کی دھمکی دے دی ہے دنیا بھر بالخصوص امریکہ میں کرونا وارس کی تیزی سے بڑھتی وابا نے امریکہ اور چین کے درمیان فاصلے مزید بڑھا دیے ہیں امریکہ کی جانب سے آئے دن چین کے خلاف نئے الزامات اور سخت بیانات میڈیا کی زینت بنتے ہیں اب ایک بار پھر امریکی صدر نے چین سے تعلقات مکمل طور پر ختم کرنے کی دھمکی دے دی ہے ایک انٹرویو میں امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چینی صدر شی جنگ پنگ سے اچھے تعلقات ہیں لیکن اس وقت ان سے بلکل بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ چین کے جانب سے کرونا وارس پر کابو پانے سے متعلق معاملے پر سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا چین کے خلاف کاروائی میں امریکہ کچھ بھی کر سکتا ہے بلکہ بہت کچھ کر سکتا ہے جوارتی مہائدے کو بھی متاثر کیا ہے واضح رہے کہ کرونا وارس کی وبا کے آغاز سے ہی امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا اور صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے محلک وارس کی وہان لیبارٹری میں تیاری کا الزام آہد کیا تھا جس پر چین نے دعویٰ کیا تھا کہ کرونا وارس امریکی فوجی وہان لائے تھے دنیا بھر میں کرونا وارس سے متاثر افراد کی تعداد پینتالیس لاکھ پینتالیس ہزار آٹھ سو پچاس ہو چکی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں تین لاکھ تیس ہزار چار سو پانچ ہو گئی مزید جانیں گے اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وارس سے متاثر افراد کی تعداد پینتالیس لاکھ پینتالیس ہزار آٹھ سو پچاس ہو چکی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں تین لاکھ تیس ہزار چار سو پانچ ہو گئی اسپین میں کرونا کے اب تک دو لاکھ بہتر ہزار چھ سو چھالیس مصدقہ متاثرین سامنے آئے ہیں جبکہ اس ووا سے اموات ستائیس ہزار تین سو اکیس ہو چکی ہیں کرونا وارس سے روس میں کل اموات دو ہزار تین سو پانچ ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد دو لاکھ باون ہزار دو سو پینتالیس ہو چکی ہے ترکی میں کرونا وارس سے جان بہاک ہونے والوں کی تعداد چار ہزار ساتھ ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز ایک لاکھ چھوالیس ہزار ساتھ سو انتالیس ہو گئے ایران میں کرونا وارس سے مرنے والوں کی کل تعداد چھ ہزار آٹھ سو چون ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز ایک لاکھ چودہ ہزار پانچ سو تیس ہو گئے چین جہاں دنیا میں کرونا کا پہلا کیس سامنے آیا تھا وہاں کرونا وارس کے مریضوں کی تعداد بیاسی ہزار نو سو تیس اور اس سے اموات چار ہزار چھ سو تیس ہو گئی ہیں سعودی عرب میں کرونا وارت سے اب تک کل امواد دو سو تیراسی رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد چھالیز ہزار آرٹھ سو انسٹھ تک جا پہنچی ہے امریکی کمیشن برائے بانالاقوامی مذہبی آزادی نے تشویشنا خبروں کے ساتھ نوٹ کیا کہ بھارتی حکومت کوویڈ نائنٹین بہران کے دوران مسلم کارکنوں کو گرفتار کر رہی ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں امریکی کمیشن برائے بانالاقوامی مذہبی آزادی نے تشویشنا خبروں کے ساتھ نوٹ کیا کہ بھارتی حکومت کوویڈ نائنٹین بہران کے دوران مسلم کارکنوں کو گرفتار کر رہی ہے جنہوں نے متنازع شہریت ترمیمی قانون سی اے اے کے خلاف احتجاج کیا یو ایس سی آئی آر ایف نے ٹوئٹ میں کہا اس وقت بھارت کو ضمیر کے قائدیوں کو رہا کرنا چاہیے اور احتجاج کے جمہوری حق پر عمل کرنے والوں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے اس میں خاص طور پر حاملہ کارکن سفورہ زرگر کی گرفتاری کا ذکر کیا گیا جو سی اے اے کے متعلق فروری میں دہلی میں ہونے والے فرقہ ورانہ تشدد کے سلسلے میں گرفتار ہوئی تھی دوسرے ٹوئٹ میں یو ایس سی آئی آر ایف نے نوٹ کیا دوہزار بیس کے لیے سالانہ رپورٹ میں کمیشن نے سفارش کی تھی کہ بھارت کو دوہزار انیس کے دوران منظم جاری اور مذہبی ازادی کی بے حد خلاف فرضیوں کے لیے خاص طور پر تشویش ناکمل نامزت کیا جائے امریکی ایجنسی نے کہا بدقسمتی سے یہ منفی روجان دوہزار بیس میں بھی جاری ہے ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ قانون مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے اور اس سے یہ تشویش پڑھ گئی ہے کہ موڈی کے انتظامیہ بھارتی سیکولر روایات پامال کر رہی ہے پرائیم کینیڈا ٹی وی کے نیوز پولیٹن میں فی الوقت اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم کینیڈا ٹی وی